بیدت بیدت کرتے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں میلاد میں خرابی کیا ہے ہاں کوئی غیر شرعی کام کوئی کرتا ہے اس کو آپ ضرور کہیں ذکر مصطفیٰ سے تو قرآن بھرا ہوا ہے انسان کا میلاد قرآن میں بیان ہوا حضرت آدم کا میلاد حضرت ہوا کا میلاد حضرت ابراہیم کا میلاد حضرت موسیٰ کا میلاد حضرت عیسیٰ کا میلاد پورے واقعات تفصیل سے بیان ہوئے ہیں قرآن میں تو یہ بیدت کہاں سے ہو گیا یہ تو اللہ کی سنت ہے لیکن علامہ صاحب یہاں ایک سوال اٹھتا ہے قطع کلامی کی معذرت چاہتا ہوں چلیں یہ تو آپ نے بتایا یقیناً قرآن سے آپ نے ثابت کیا لیکن اگر یہ اتنہ ہی اہم ہے جو کہ قرآن جس کا ذکر کر رہا ہے تو پھر محترزین کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام نے کیوں نہیں منایا یعنی اگر یہ اتنی اہم بات تھی جو آپ بیان فرما رہے ہیں تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین نے اس دن کو احتمام کے ساتھ کیوں نہیں منایا اس بات کو دو طرح سے میں پیش کرتا ہوں پہلی بات تو یہ کہ صحابہ اکرام نے وہ بہت سے کام نہیں کی ہے جو آج ہم بہت احتمام سے کرتے ہیں ایک نہیں بہت سے کام ہے ہمارے ہاں بہت سے اجتماعات ہوتے ہیں صحابہ کے ہاں حج کے سوا کوئی اجتماع نہیں ہوتا تھا ہمارے ہاں قرآن کی تیس پاروں میں تقسیم ہے صحابہ کے ہاں نہیں تھی ہمارے ہاں قرآن پر زیر زبریں ہیں صحابہ کے پاس نہیں تھی ہمارے ہاں قرآن بڑے رنگین کاغذوں پر بہت زیادہ کلر پرنٹنگ کے ساتھ ہے صحابہ کے پاس نہیں تھا ہمارے پاس مدرسے ہیں اس میں پیریڈ ہیں ہمارے پاس حدیث کے مجموعے ہیں باب بندے ہوئے ہیں ان میں چیپٹر ہیں صحابہ کے پاس نہیں تھے ختم بخاری کبھی صحابہ نے نہیں کیا تا ہمارے ہاں بڑے احتمام سے ہوتا ہے یہ میں لسٹ بنا رہا ہوں اگر سناتا رہا ہوں گا تو صبح ہو جائے گی کم از کم تین چار ہزار کاموں کی لسٹ میں نے بنائی ہوئی ہے جو صحابہ نے نہیں کیے اور بڑے احتمام سے ہو رہے ہیں اور نیکی سمجھ کے ہو رہے ہیں جائز اور بلکہ مبارک سمجھ کے ہو رہے ہیں صرف میلات پر احتراز کیوں ہیں کیا صیرت کے جل سے صحابہ نے منائے احتمام سے کانفرنسیں کی اس طرح کی ریلیز جس طرح کی روز نکلتی ہیں صحابہ نے نکالی دستار بندی کے جلسے ہوتے تھے کیا بینر لگائے جاتے ہیں کیا حضرت عبو بکر نے وسیعت کی تھی کہ میرے انتقال کے بعد ان کا دن حضرت عمر کا دن حضرت عائشہ صدیقہ ان تمام کے دن اپنے مدرسوں کے دن سو سالہ اور گنتی کے بغیر تھوڑے سے دن کے بعد ڈیرھ سو سالہ یہ کیا صحابہ نے منائے تھے صرف میلات پر یہ بات اور میں ایک دلیل چاہتا ہوں سب سے آپ ماشاءاللہ اللہ تعالی نے آپ کو بہت ذہانت دی ہے میری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ پورے لوگوں سے قرآن سے حدیث سے کسی کچی کتاب سے مجھے یہ دلیل دکھا دیں یہ قانون دکھا دیں کہ جو کام صحابہ نے نہیں کیا وہ نہیں کیا جا سکتا کہیں سے دکھا دیں منکرین میلات کے پاس میلات سے منع کرنے کی ایک چھوٹی سی کچی دلیل بھی نہیں ہے اور میرے پاس میلات منانے اور جواز میں ہزاروں دلیلیں ہیں قرآن سے بھی ہیں حدیث سے بھی ہیں عمل صحابہ سے بھی ہیں کتاب کا نام ہے الدر المنظم تھی شیخ الدلائل شیخ الدلائل کا مطلب دلائل الخیرات کے استاد تھے مکہ مکرمہ ہجرت کر گئے تھے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے ساتھی تھے بہت بڑے عالم شیخ عبدالحق محدث علابادی ایک تو محدث دلوی ہیں وہ نہیں یہ محدث علاباد ان کی لکھی ہوئی کتاب الدر المنظم مشتبائی مطبع سے انڈیا میں چھپی تھی اس کے بعد پاکستان میں چھپی ہوئی یہ موجود ہے اس میں انہوں نے دو حدیثیں نقل کی ہیں صحابہ کی ایک حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اپنے گھر والوں کے ساتھ میلاد منا رہے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ان کے ہاں فرمایا کیا ہو رہا انکہ حضور آپ کا میلاد منا رہے ہیں وہ ذکر کر رہے تھے میلاد کے واقعات حضور نے فرمایا تمہارے لئے جنت ہو گئی ایک حدیث اس کتاب سے دوسری صحابہ جمع ہیں اور ذکر کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں آج کا دن ہے آج کا دن ہے جمع ہو کر حضور نے ان سے فرمایا کیا کر رہے ہیں ان کا حضور آپ کا ذکر ملاد فرمایا تمہارے لئے میری شفاعت